امیلے سلپن کے اور اگر بزرڈ میں آپ پس وقت ہے تو آج ہم جاننے والے ہیں تھوڑے سا لوجک اور وہ لوجک بنتا ہے فیچر پے اپ سے تو جیسے کہ امہ ابھی فیچر پے اپ میں ایک بزار سو روپے ہے میرے والٹ میں لوجک جاننے والی یہ چیز ہے یہ جو دکھرا دیش کا سب سے بڑا آفر اس سے ہم تھوڑا سا دھیان دیں دھیان دیں گے اس آفر کے بارے میں یاکی پہ لکھا ہوا ہے دیش کا سب سے بڑا آفر believe it or not believe it or not بائی سے اکتیس میہ کا ہے اور shop for 1500 get 1000 روپیز cashback available in stores and shop.bigbrother.com terms and conditions چھوٹے میں لکھا ہوا ہے آفر کھول کے دیکھتے ہیں آفر دیکھیں ابھی اور آفر میں آپ کو چھوٹا سا دیکھ رہا ہوگا تو جو left hand side corner میں bottom والے corner میں آپ پر لگا ہے future روپے cashback will be given in 10 installments of 100 each تو اس بات کو مندر نظر رکھتے ہوئے ہم یہی دیکھیں گے تو میں کیسا پھول رہا تھا کہ اگر پندرہ سو روپے آپ پے کر رہے ہیں bigbzr کو اس میں سے آپ کو 1000 روپیز ملیں گے آپ سوچوں گے کہ پندرہ سو روپے پے کیا 1000 روپیز مل رہے اس کا مطلب میں نے 500 روپے ہی کرچہ کیا ہوں باقی 1000 روپے جو ہے میں اپنے اپنے جو use kill لاؤں گا self use kill but یہ جو self use والی چیز ہے وہ ایک پرکار سے کیسا ہے کی آپ وہ پیسے اپنے utilities کیلئے جیسا utilities ہوگیا آپ کا موبائل ریچارج ہو گیا اس کے بعد میں electricity بل ہو گیا یہ آپ کو ٹیکس پے کرنا ہے وہ 1000 روپے سے تو آپ وہ نہیں کر سکتے ٹیک ہے تو یہ جو 1000 روپے ہے وہ 100 روپے پرتی مہنے کے assume کر کے جلتے ہیں آپ assume لکھتا ہوں میں 100 روپے پرتی مہنے کے حساب سے آئیں گے 10 مہنے آگے آگے 1000 روپے تو یہ جو 1000 روپے ہے وہ future pay wallet میں جمع ہوگئے future pay ٹیک ہے اب یہ تو future pay میں جمع ہوگے تو آپ کو اسے خرچہ کرنا پڑے گا big بزار میں بگ بزار سمجھ رہے ہیں آپ کو یہ 1000 روپے جو ہے وہ big بزار میں ہی خرچہ کرنا پڑے گا تو جس حساب سے آپ سوچ رہے تھے کہ مجھے صرف 1500 روپے یعنی 800 روپے ہی لگے ہے بٹ یہ 1000 روپے جو آپ کے wallet میں آنے والے ہیں یہ بھی آپ کو big بزار میں ہی خرچہ کرنا پڑے گا جو آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ تو میں نے big بزار میں ہی اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ پورے 1500 روپے big بزار میں ہی کر جاؤں گے اب جیسا کی یہ 1000 روپے ہے یہ 1000 روپے آپ کو عظیم کر کے چلتے ہیں کی یا تو 10 میں میں ملیں گے 10 انسٹالمنٹ ملیں گے اور 5 میں میں ملیں 5 میں میں 5 6 میں کتنے 100 روپے پر منت نہیں تو 200 روپے پر منت اب ہم دونوں کنڈیشنز میں دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں 10 میں لگ رہے ملنے کو یہاں پہ 5 میں لگ رہے ملنے کو تو سوچئے کہ یہ 1000 روپے آپ کو آپ کی 1000 روپے آپ کو واپس مل رہے ہیں بٹ بگ بزار اس کو خود سے رکھ رہا ہے خود کے پاس یہ جو باقی کے پیسے ہے اگر سمجھے اس کنڈیشن میں دیکھے تو یہاں سے اگر آپ کے 200 روپے آپ کو ایک مینے میں مل رہے تو باقی کے 800 روپے ہے وہ باقی کے 4 مینے لگیں اس کو مل نے کے لئے جب 500 روپے اس کو باقی کے 4 مینے لگیں اس کو مل نے کے روپے سوری کتنا 800 روپے مل باقی کے 4 مینے لگیں گے ٹھیک ہے تو میرا کہنا یہ ہے کہ پیسہ تو آپ کا یہ اور وہ پیسہ آپ کو ہی مل رہا ہے تو بگ بزار اتنا وقت لگا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے جو بڑے بڑے کورپوریشن سے وہ مین چیز کرتے ہے انویس مین ٹھیک ہے اب سمجھ لو ایک آدمی کے پاس سے یعنی ہزار روپے مل رہا ہے جیسے اپن سٹارٹنگ میں چلے گے بھائی آپ کو پندرہ سو روپے خرچہ کر کے ہزار روپے کیچ بیک مل رہے تو ایک سامن نے آدمی ہی سوچے گا کی کیچ بیک مل رہا ہے مطلب تو یعنی کیسے کی ایک سامن نے آدمی تو یہ سوچے گا کی ایک بڑی آفر ہے چلو ایک بار یعنی یہ کر دیکھتے ہیں آیوز کر کے دیکھتے آفر کا ایسے بھی آزار روپے تو مل نہیں والے ہیں بٹ کیسا ہے کہ پھر بات میں ہم آتے ہیں ان ویس میں پہ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ بگ بزار ان پیسوں کا شاید سے یہ بھی ازیوم کر کے چلتے ہیں شاید سے ان ویس کرتا ہوں گا کئی پہ جو کی ان کے جو ہمارے پیسے جو ہمارے پیسے کا انویس منٹ ہے تو ان بگ بزار بڑے بڑے بگ کورپوریٹس کو کورپوریٹس کو پروفیٹ ملے بس ہزار روپے کے مدد سے اب آپ یہ سوچے کہ یہ تو آپ کے اکیلے کے ہزار روپے ہے بٹ آپ یہ سوچے کہ یہ بگ بزار جو ایک ریٹیل سیکٹر ہے اس کو یعنی اپنی انڈیا میں تو ابھی کتنے لوگ use کرتے ہوں گے اور جو فیلال کا جو آفر ہے تو آفر کا یعنی لاب لاب بھی بول سکتے کسٹم آفر کسٹم آفر بھی اٹھاتے ہے تو ایس آفر کا لاب کتنے کسٹم اٹھا ہوگا تو ایسے کتنی ہزار روپے بن گے ہوں ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے بھائی آپ 1500 روپے خرچہ کر رہے اور آپ 1000 روپے کیج بیک مل رہے تو آپ سمجھ جو صرف 400 روپے دینا ہے بس 1000 روپے آرہ ہے وہ بھی بگ بزار میں خرچہ کر نا ہے اب اب ایک common man تو یہ سوچے گا کہ میرے wallet میں پیسہ جمع ہوا ہے تو priority basis پہ جو ایک ان منٹیلیٹی رہتی ہے ان منٹیلیٹی کی سوچ یہ رہے گی میرے یوز میں کون سا سامان آرہ سب سے پہلے جیسے نمک ہو گیا میرچ ہو گیا تیل ہو گیا کپڑے برطن سابون اس پہ پہلے وہ سا روپے خرچہ کرنے یعنی سوچے گا وہ یہ نہیں سوچے گا کہ میں کچھ ایسے نون ایسنشل چیز لے سا روپے کی وہ سب سے پہلے سوچے گا میرے کام میں سا روپے کام میں کیسے آ سکتے گر کے تو یہ سب چیز خرید دے گا اور یہ سب چیز وہ صرف بگ بزار میں سے خرید سکتا کیونکہ اس کے فیوچر پہ والٹ میں پیسے آئی ہے اور کہ نہیں تو اندی ارنڈ آپ کو صرف آپ پندرہ سو روپے خرچہ کرنے ہے صرف فرق اتنا ہے کہ جو ہزار روپے آتے ہے یعنی آپ کی ہزار روپے آپ کی پاس آتے اور وہ آپ میں بگ بزار میں خرچہ کرنا پڑتا ہے تو یہ تھی دوستو کچھ سمجھ نیالی بات اگر آپ کو میرا لوجک غلط لگتا ہے تو آپ پلیس کمنٹ میں بتائیے گا اور یہ سب میں سیدھے سیدھے یعنی assume assumption سمجھے اس بات کو یہ تو میں نے صرف observe کیا کہ ایسا کچھ ہے گھر کے بھائی پندرہ سو روپے خرچ کیے ہزار روپے کیش بیک مل رہے ہیں انسان سوچیں گا پاس سو روپے مل رہے بٹوہ ہزار روپے فیوچر پہ ہی والیٹ میں آرہ ہے تو پاس روپے خرچ کر رہے ہو اور جو ہزار روپے بگ 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 آپ کو دیتا ہے وہ ایک تھوڑا سپیسیفک ٹائم کے بات دیتا ہے تو وہ جو ہزار روپے ہے آپ کی تو بگ 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 کرائے گا یا نہیں کرائے گا وہ ان کے اوپر depend کرتا ہے بٹ میرا یہ کہنا ہے کہ جو customers ہیں کیسا ہے بگ 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 جیسا آفر بس میرے بگ بتانا تھ ایسا اوپینین کے ساب سے یہ لوجک ہو سکتا ہے تو اور تو کچھ نہا نہیں ہے بس دوستو یہ بتانا چلو ٹھینک یو موسیقی